السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جیدر ہیں یہ صبح مارننگ ساتھ بجے کا ٹائم اور دیکھیں کتنی زیادہ دھوپ چڑ چکی ہے اور ہوا چل تو رہی ہے بٹیے کے لگ نہیں رہی تین دن سے بہت زیادہ مسلسل گرمی پڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت میں رحم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرما دے کہیں آندھی اور کہیں سے بارش آجائے تو سانس میں سانس ہے جیتے مرضی ایسی وغیرہ لگا لے بٹ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تب تک یہ ہوتا ہے جب تک ایسی کے آگے بیٹھنے بٹھ کی ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلے اس نے ایسی اگولر وغیرہ کی نعمت دی ہے تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائی لیتے ہیں اور ایدھا جی یہ صبح صبح مجھے ڈالنی تھی گندم کیونکہ آٹا ہو رہا تھا ختم تو میں نے کہا چلے نا گندم کو ڈال لیا جائے اور دھوپ وہ تو اللہ خیر کرے کافی زیادہ تو میں نے کہا چلے پھر سوانے سے پہلے ایک دفعہ دھوپ لگوا لے نا تو پھر آٹا بہت زبردست سا پیس کر آتا ہے جس سے روٹی بڑی زبردست اور وائٹ وائٹ بنتی ہے تو جب تک میں گندم ڈال رہی ہوں نا آپ جلزے سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں ایک نا کو ملیں گے اور ادھا جی میں نے نکال لیا ہے گندم والا برطن یعنی اس کو پڑولا کہتے ہیں اور یہ جو میں نے آج گندم نکال لیا ہے یہ پچھلے سال کے ہماری پڑی تھی شکر الحمدلیلہ نئے گندم ہی ہماری آ چکی ہے بھٹیے کہ ابھی ہماری پچھلی گندم پڑی تھی پھر اس وجہ سے میں نے اس کو صاف نہیں کیا تھا تو اب یہ جو گندم بجگی تھی اس کو نکال لیا اور اب اس کو میں نے رکھا ہے دھوپ میں تاکہ سارا دن کی دھوپ اس کو بھی لگے یہ نا آپ لوگ کمنٹ کریں کہ آپ یہ گندا جھاڑوں مار رہے ہیں اس میں تو آپ نے گندم ڈالی بٹی ہے بلکل نیٹ کلین ہے اور ایسے ہی میں نے چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور گھر میں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے جیسے کہ کچن میں ہم کپڑے دھونے والا بریش الائدہ ہوتا ہے مگر یہ رومال اور چنگیرے وغیرہ دھونے والا بریش میں نے الائدہ رکھا ہوا ہے ہر چیز کو مینیج کر کے گھر میں اگر ہم چلیں گے نا تو پھر ہی ہمارا گھر نیٹ کلین بھی رہے گا اور ہمیں آسانی بھی ہوگی اور اب میں نے اس کو ادھر رکھ دیا ہے تاکہ نا سارا دن اس میں دھوپ پڑے اور جو کیڑا وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے وہ بھی بٹی ہے کہ شکر الحمدللہ کیڑا تو نہیں تھا پھر بھی میں نے کہا اس کو نا سارا دن کی دھوپ لگوا لیتی ہوں تاکہ جب نہیں گندم ڈالے نا تو جو نمی وغیر اس میں رجو وہ ختم ہو جائے اور ادھر جی یہ دیکھیں بکریوں کو کیا مستی چاہ رہی ہے اور ہزبنٹ پھر لے کر آئے تھے ان کے لیے تربوز اور ڈال رہے تھے ان کو تو میں بس ایک پیس پکڑ کے نا اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں اس کی نا ٹرنیلیاں ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اشن نے اس کو اتنا شرارتی کر دی ہے نا اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اور اس کے ساتھ شرارتیں کر کر کے کہ یہ بہت زیادہ شرارتی ہوگی یہ دیکھیں اور اب جو صبح صبح میں نے لگا لی ہے مشین بھی کیونکہ ہمارا میں نے مشین کو رکھا ہوئے یعنی کہ لانڈری میری ٹیرس میں ہے اور صبح دن چڑھتے ساری اتنی زیادہ ادھر دھوپا جاتی ہے تو میں نے کہا چلیں نا صبح صبح مارننگ میں مشین لگا دوں پھر تاکہ تھوڑے سے میرے کپڑے زیادہ تھے میں نے کہا کپڑے دھولتے رہیں گے اور ساسا جو باقی کام کرنے والے ہیں وہ بھی کر دیں گرمی ہو سردی ہو کپڑے ختم نہیں ہوتے اور یہ میرے گھر کے بات نہیں ہے سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور لیں جی ادھر ہمارا نا ہم نے کل ہی اسی چلایا تھا بٹ یہ کہ جیسے ہی ہم نے چلایا اسی نہیں چلا اور کیوں نہیں چلا وہ اس وجہ سے نہیں چلا کہ بکری کے بچے نے نا اوپر کنڈینسر پر کوئی کھیلا ہے جس کی وجہ سے پائپ لی کر گیا اور اسی کی ہو چکی تھی گے ستم اور ویسے میں نے تو یہ جب ہمارا اسی ٹھیک وار لگایا تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اسی بھی اتنی گرمی میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نوازی ہے ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جن کے گھروں میں نہیں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے لئے میری دل سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ کسی کی زندگی میں کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہ رہے اور جس جس کو جس جس چیز کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ساری ضرورتیں ساری ضرورتیں کریں ساری سائشیں فراہم فرمائے آمین سم آمین اور ادھا جی اسی ہمارا ہو چکا ہے ٹھیک اور گیس وغیرہ انہوں نے کر دی تھی پیل اور یہ جا رہے تھے اب اور ان کو بھی اتنی زیادہ گرمی میں ہوئے تھا تو ان کو پانی شانی میں نے پلا کر بھیجا تھا اور یہ دونوں بچے آئے تھے میرے ہزمنٹ کی شاپ کے بالکل پاس شاپ ہے اسی والی تو بس یہ ادھر سے ہی آئے تھے اور اب جی میں لے کر بیٹھ کر تھی ٹینڈوں کو اور ٹینڈیں مجھے بنانے تھے اور بنانے بھی بہت آج ٹکھ ڈیش بتا دی ہیں ہزمنٹ کی فرمائے پر بنا رہی ہوں اور گرمی بہت زیادہ تھی بٹی ہے کہ پھر ظاہر ہے کھانا تو بنانا ہی پڑتا ہے اور یہ ہر گھر کی ہی بات ہے اور حاصل طور پر جب ہزمنٹ فرمائش کر دینا پھر اس بات کو تو ہمیں زیادہ آگے تک لے کر ہی چلنا ہے اور مجھے بنانے ہیں آج کیا وہ کہتے ہیں بھرے ہوئے ٹینڈے تو اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بس یہ میں لانج میں بیٹھ کی تھی میں نے کہا چلے نا جب تک کچن میں نہیں جانا تب تک لانج میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کر جو جو کام کرنے والے ہیں وہ ادھر ہی بیٹھ کے میں کر لوں اور ادھر ٹینڈے میں نے بنا لیے اور یہ تھوڑا سا میرے پاس چکن تھا بان لس میں نے کہا چلے نا اس کے وہ چھوٹے چھوٹے اس کو شرٹ کر کے نا پھر ٹینڈوں میں ڈال لوں گے تھوڑا سا ٹیسٹ ویلف ہو جائے گا اور یہ جب ٹینڈے بنا لیے ہیں اور اب میں نے پیاس کو بھی چوب کر لیا اور یہ ٹمارٹر ہیں ہری مرچے ہیں ان کو بھی چوپر میں میں چوب کر لوں گی اور اگر آپ بلینڈر جگ میں کرنا چاہیں تو بلینڈر جگ میں کر لیں اس پہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور اتنی گرمی میں ویسے ایسی ڈیشیز بنانے پہ مجھے تو بہت کوفت ہوتی ہے بٹی ہے کہ اس بینڈ کو پسانتے اور مجھے پھر بنانے ہی پڑے اور جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میں آپ سے پھر وہی بات شیئر کروں گی کہ بہت زیادہ پاکستان میں گرمی ہو رہی ہے اپنی چھتوں پہ اپنے ٹیرس میں یا جہاں بھی آپ کو اچھا لگے پرندوں کے لیے پانی کا ضرور انتظام کریں اور کوشش کر کے دو ٹائم ان کا پانی ضرور بتلا کریں صبح کو ڈالا کریں پھر دوپہر کو جب آپ کو لگے کہ وہ سائے میں پانی نہیں رکھا ہوا تو پانی پھر چینج کریں اس سے بہت ہی بڑا عجر عظیم ہے اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جس پہ محنت ہماری کم ہوگی اور عجر ہمیں زیادہ ملے گا اور ادھر جو میں نے سارا کچھ چوب کیے وہ میں نے ایک بال میں ڈال دیا اور ادھر چوب کرتے ہوئے پیاس کا کافی پانی نکل گئے تھا اب پانی کو مجھے تھوڑا سا گراہ دینا ہے اور اب مجھے سپائسز اس میں ایڈ کرنے ہیں نمک شامل کروں گی سرکوٹی لال میں شامل کروں گی اور ہلدی پوڈر شامل کروں گی اور تھوڑا سا زیرہ پوڈر شامل کروں گی اور شامل کرنے کے بعد اس کو میں کار لوں گی میکس اور میکس کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم ٹینڈوں کی فیلنگ کریں گے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کے درمیان میں کٹ لگا لی ہیں اور کٹ ہمیں چار طرف سے لگانے ہیں بٹ یہ کہ کٹ ایسے لگانے کے بلکل ٹینڈے ہمارے علاقہ لائدہ لائدہ نو اور میں سپون کی مدد سے بھرنے تو لگی تھی بٹ کہ سپون کی مدد سے اتنے پرفیٹ نہیں بھر رہے تھے تو کچھ میں نے سپون کی مدد سے بھر لیے پھر میں نے کہا نینہ یہ ہاتھ سے ہی بہتر بھرے جائیں گے پھر جل جل سے میں نے ہاتھ سے یہ سارے ٹینڈوں کو فیل کر لیا تھا اور آپ یقین کریں کہ وائس آور کرتے ہوئی اتنا زیادہ پسینہ آ رہا تھا بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی رحم وہ حال پھر رحم فرمائے اور جلدی جلدی سے موسم اچھا کر دے اور ادھر جی یہ دیکھیں ٹینڈوں کو میں نے بھر کر رکھ لیا تھا اور اب یہ میرے پاس دو عدد پیاز سے ان کو میں نے رفلی سا چوب بھی کر لیا تھا کچھ میرے پاس سوڑ سے چوب کیا تھا کچھ میں نے ویسے ہی کار کر رکھ لیا تھا اور اب جیسے جب تک پیاز ہمارا ہو رہا ہے یہ دہی میں میں کر لیتی ہوں سارے مسالوں کو مکس اور یہ میرے پاس لسن ادھر کے پیسٹ کے کیوب سے وہ ڈال دی ہیں بھل دی پوڑر شامل کروں گی سرمٹ کا پوڑر شامل کروں گی نمک شامل کروں گی اور ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس اور ادھر جی مسالوں کو مکس کر لیے پیاز بھی ہمارا تھوڑا سا ہو چکا ہے براؤن اور اب جو میں نے وہ مسالہ مکس کی ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس میں ڈال لیں کے بعد اور مسالہ ایک دفعہ مکس کرنے کا میگے فائدہ ہوگی بھر بھر ہمیں سارے ڈبیں نہیں نکالنے پڑیں گے اور اب جو اس میں دہی بات چاہ گی اس میں میں پانی ڈالوں گے پانی ڈال کرنا پھر وہ بھی میں پانی اسے میں ہی ڈال دوں گی تاکہ جو ہمارے مسالے اور دہی زائع نہ ہو اور ادھر جی دیکھیں مسالوں کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا اور بھوننے کے بعد اب کیا کریں گے اب وہ جو ٹینڈے ہم نے بھر کر رکھے ہوئے ہیں بلکہ نہیں ٹینڈے ابھی نہیں ڈالے جو میں نے چکن بوائل کیا وہ آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے شیڈ کر لیا وہ چکن میں اس میں ڈالوں گے اور چکن کو ڈالنے کے بعد پھر چکن کو بھی میں تھوڑی دوئے کے لیے مسالے کے ساتھ بھون لوں گی اور جیسے یہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے گا اور پھر مسالہ بھی ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے گے پھر جو ٹینڈے بھر کر رکھیں وہ میں سارے اس میں ڈال دوں گی اور ویسے مجھے آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کس کس کو یہ بھرے ہوئے ٹینڈے پساند ہیں پساند تو ہو سکتے ہیں سب کو ہی ہو بٹ یہ کہ میرے بچوں کو ٹینڈے وغیرہ نہیں پساند اور اتنی محنت سے میں نے یہ سالن بنایا آپ نے ہسپنٹ کی فرمائش پہ بٹ کے بچوں نے کھایا ہی نہیں مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا اور وہ بول رہے تھے کہ ماما جی ہمیں یہ چیز بنا دے یہ بنا دے میں جتنی گرمی میں یہ بنائے تھے نا میرا دل کارا تھا کہ اب نا سب کو پھینٹا ہی لگا دیا جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کتنی محنت سے میں نے یہ سالن بنایا اور اب یہ میں نے ٹینڈے ڈال دیں اب ہلکا آسا مجھے چمچ چلاتے رہنا اور ایسے ہی چمچ نیچے کو ہی چلانا ہے تاکہ نا ٹینڈا شریف ہمارا ٹوٹ نہ جائے اور ادھر جی میں نے اس کو ڈھکن دے کر پکنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا اور کافی حد تک ٹینڈے ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور اب خوشک دھنیا پوڈر نہیں بلکہ سابو دھنیا میرے پاس اس کو مسل کر ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ اناردانہ اور یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے بھی یہ بھرے ہوئے ٹینڈوں کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور کیا کمال کا ہی پھر ٹیسٹ ان کا ڈویلپ ہو جاتا ہے اور کریلوں میں بھی میں سابو دھنیا کا اور اناردانے کا ضرور استعمال کرتی اور آپ کو ٹینڈوں کی لوگ سے لگ رہا ہوگا کہ ٹینڈے ہمارے اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں کیسا کھڑا کھڑا اور مزیدار سا بنا اور اس کے ساتھ جب ہو جائیں تو نور کی روٹیاں اور کچھی لسی اور جو لوگ کچھی لسی پیتے ہیں کچھی لسی کو یونیک چیز نہیں ہے یا بوائل دودھ میں آپ کو تھوڑا سا پانے ڈالیں اور ہلکا سا نمک ڈالیں تو یہ جو گرمی پاڑ رہی ہے نے اس کرمی میں کچھی لسی کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ خود بھی پیا کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیا کریں اور ادھر جی یہ دیکھیں بھرے بھی ٹینڈے میرے ہو چکے ہیں ڈن اور اب اس میں میں ڈال دوں گی دھنیاں اور میں فلیم کو جلسے سے کر دوں گی آف کیونکہ فلیم آف کرنے کے بعد بھی دس منٹ تاکہ یہ ٹینڈے پکتے رہیں گے کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈی ہے اور اب فلیم آف کرنے کے بعد اب میں بنا لوں گے جلدی جلدی سے روٹیاں اور اب جیدر مجھے بنا لے لیں گے روٹیاں اور کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جن بچوں کے سمرکم پی لگے تھے ان کو بھی چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور کس وجہ سے ہوئی ہیں زیادہ گرمی کی وجہ سے تو اب اشل کو بھی چھوٹیاں ہیں تو بس اب میری صبح کی روٹین اتنی ٹاف نہیں ہے کیونکہ جب بچوں سکول وغیرہ جانا ہوتا ہے تب زیادہ ٹاف ہوتی ہے ڈیوٹی تو اور سارا دن کی ڈیوٹی بھی ٹاف ہوتی ہے دوپہر کو جب انہوں نے آنا ہوتا ہے تب بھی یہ ہوتا ہے کہ جلی جلی سے کھانا بن جائے اور جب بچوں کی ہولیڈیز ہوتی ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے بھی ہو جائے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور اگر جی روٹیاں بناتے ہی اشن نے کیا اپنا ارادہ چینج اس نے بولا کہ میں ٹینڈو والا سالن نہیں کھاؤں گا مجھے کچھ اور بنا دے تو میرے پھر ذہن میں آئے میں نے کہا کچھ اور کہا چلیں آپ کو چوری بنا دے تو وہ اس بات پر ایگری ہو گیا تو اس کے لئے فوری میں نے روٹیاں روٹی بنائی اور اب اوپر لگا رہی ہوں میں دیسی گی تاکہ نا روٹی اور زیادہ سوفٹ ہو جائے اور دو روٹیوں کی میں نے بنائی تھی میں نے کہا چلو پیٹ بھر کر کھالو اور اگر کسی اور نے بھی کھانی ہوئی تو کھالے کہ مینز کے میں بھی کھا سکتی ہوں اور ادھر یہ اتنی گرم روٹی تھی مگر یہ کہ جو چوری ہوتی ہے وہ گرم گرم روٹی ہمیں بنانے پڑتی ہے اور یہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی بہت ہوتی اور اس کو میش کرنے میں بھی طاقت بھی کافی لگتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ گرم روٹی کو جب میش کرنا پڑتا ہے تو ہاتھ کافی زیادہ جال رہے تھے بٹھئے کہ چوری پھر بنتی بھی ایسے ہی ہیں گرم گرم روٹی کو ہمیں میش کرنا پڑتا ہے اور ادھر یہ چوڑی ہو چکی ہے اور اس میں میں نے چینی کو بھی ڈال دی اگر آپ اس میں شکر بھی ڈال کر کھانا چاہیں تو شکر بھی ڈال کر کھا سکتے اور اب میں نے دو سپون رکھ دی اور اب میں اس کو دے آنگی اشل کو اور دو سپون میں نے کس لیے رکھی ہے میں نے کہا چلیں اگر دونوں بھائیوں نے مل کر کھانی ہوئی تو دونوں بھائی بھی مل کر کھا لیں گے اور ادھر دی یہ دیکھیں اشل کا حال دیکھیں اگر کہ گرمی کی وجہ سے بچارہ کیسے بیٹھا ہوئے نکر پہنی ہے ویسٹ پہنی ہے کوئی شیٹ کی ہوش نہیں ہے اور بس ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ بچوں کو باہر تو نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تو بس گھر میں ہی ہوتا ہے کہ انٹرٹین آپ کر لو جیسا بھی کرنا چاہوں اور ادھر جی یہ دیکھیں تقریباً رات کا یہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے اور اب کہیں جا کے سورج ہوا ہے نیچے اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ کینڈ تو مجھے پوری مدد کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا نیکس ویلوگ کے لیے اللہ حافظ